محزت سامین آج میں آپ کو حضرت شیخ احمد چاگلی کے مقبری کا دیدار کرنے جا رہا ہوں شیخ احمد چاگلی علیہ الرحمہ یہ ہے خلیفی اول حضرت عارفین شیخ حمزہ مقدوم جو سلطان عارفین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کو محبوب العالمی پکارا جاتا ہے آج میں اس کو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے مقبری کا دیدار کرنے جا رہا ہوں یہ یہاں مقامی بستی میں پھیض پناہ ہر خاص و عام بنا ہوا ہے محزت سامین آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو مقبر خاص ہے حضرت شیخ احمد چاگلی علیہ الرحمہ کا اس کے ساتھ ہی ایک متصل جامعہ مجد ہے اس کو یہ مرکزی جامعہ مجد مجد مجدان چوگل ہے اب میں آپ کو اندر لے رہا ہوں مقبر خاص میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یہ جو مقبرہ ہے یہاں ہمارے یہ جو شیخ احمد چاگلی علیہ الرحمہ اس کا مقبرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں ہر کوئی آتا ہے اور اس متبر جگہ پہ دعا مانگ کر اللہ کی بارکاتہ میں قبولت فرماتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ شیخ احمد چاگلی ہے اس کا مقبرہ خاص یہ بڑے عالم اور جہد عالم گزرے ہیں یہ مقبرہ یہ شیخ احمد چاگلی صاحب جو ہے یہ خلیفہ اول سلطان عارفین کے ہیں یہ اس کا ذکر اس نے اپنی کتاب دستور سالکین میں شیخ احمد چاگلی کا ذکر کیا ہے اور اس کو مرید خاص مانا جاتا ہے حضرت سلطان عارفین کا آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا مقبرہ ہے یہاں یہ قیام پذیر ہے ہمارے شیخ احمد چاگلی صاحب آج بھی ذکر تھا ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے شیخ احمد چاگلی آج آپ کو بھی اس کے مقبری کا جیدار کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہو اس کے جو شیخ احمد چاگلی جو ہے اس کے تین خلیفے اور ہیں اور ان تین خلیفوں پہ اس کا نام یہ اس قلویلہ کا چار بنتے ہیں اور اس کا نام اس جگہ کا نام پورے گاؤں کا نام سگل تھا جیسے چار گل اس کے پیدے چو گل بن گیا آپ دیکھ رہے ہو یہ جو اس کے جو دو خلیفہ ہیں وہ یہیں مدفون ہیں اس کے قریب میں ہیں ان کو بھی میں آپ کو دکھنے جا رہا ہوں اور یہاں کے لوگوں نے اس کو نئے سے تعمیر کیا ہوا ہے پرانی جو تعمیر تھی اس کی وہ تقریباً آج سے ساڑھے چار سو ساڑھے پانچ سو سال پہلے بنی تھی اس کو شہید کر کے اس کے لئے نئی نئی تعمیر یہاں بنائی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ جو اس کے جو دو خلیفہ ہیں یہ جو ہے ایک کا نام ہے حضرت بابا صدیق صاحب ہے اور دوسرے کا نام یہ اس کے مجزاد مل رہے ہیں یہاں یہ جو صدیق صاحب تھے یہ یہاں گوجری خاندان کا جو تھا وہ ان میں سے تھا اور دوسرا جو ہے یہ اس کو یا واہب صاحب یا اس کو گفار صاحب گفار صاحب صحبی بولتے ہیں یہ صحبی خاندان سے تعلق تھا یہ یہاں کے رہنے والے تھے اور دوسرا ایک اس کا خلیفہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کی جو اس کا جو مقبرا ہے وہ قبضت اس کے اس روزے کے باہر ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ان تین کے نام پہ جو ہمارے یہ شیخ آمد چاگلی صاحب ہیں ان تین کے نام پہ اس گاؤں کا نام سگل پڑا تھا کل ملا کر یہ چار پھول بنتے ہیں جن کا مطلب ہے چار پھول اور یہ چار پھول جو ہے ان کے میں آپ کو تین پھول انشاءاللہ دکھا رہا ہوں آپ کو جو آپ نے دیکھے جس میں ان کا جو پیر مرشد تھا شیخ آمد چاگلی اس نے سلطان عارفین کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام رسال سلطانیہ ہے رسال سلطانیہ اس نے اپنے پیر مرشد حضرت بابا حضرت شیخ خمزہ مغدوم محبول علم علیہ الرحمن کے بارے میں لکھی ہے رسال سلطانیہ اور اس کا شیخ آمد چاگلی کا ذکر دستال سالکین میں بابا دعوت خاگی علیہ الرحمن نے لکھا ہے اور اس کے لئے پورے اس نے کسیدے جو ہیں وہ کسیدے لکھیں حضرت شیخ آمد چاگلی کے بارے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مغبرہ ہے اب میں آپ کو یہ جو ہے اس کے باہر جو ہے اس شیخ آمد چاگلی علیہ الرحمن نے پورے جسٹرک میں یہ بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں آج سے تقریبا سارے پانچ سو سال پہلے اور اس نے جو مغلب اس پورے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ پہ یہ جہاں اس کا قیام پذیر آج ہے یہاں ہمارے محبوب العالم حسن عارفین بھی پہنچے ہیں اور شیخ آمد چاگلی نے تقریباً چھ سال چھ سال پورے چھ سال ریاضت کی ہے یہاں ایک جنگل ہے اس کا نام دیونل ہے وہاں ایک مسجد بنی تھی اس کو شیخ آمد چاگلی کے مسجد سے بھی آج بھی جانا جاتا ہے اب وہ شہید کیونکہ وہ بہت پرانی ہوگی تھی تو وہاں ایک گاؤں تھا اس کا نام سہج مول نے جو کنڈی علاقے میں وہاں ان نے اس کو شہید کیا ہے اور دوسری مسجد بنائی ہے اسی لگڑی سے اور شیخ آمد چاگلی کا باغ انشاءاللہ اگر ہمیں انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا ہم آپ کو اس باغ اس باغ کی بھی تعمیر کریں گے جب شیخ آمد چاگلی نے وہ کلہ جو اس نے چلا نکالا تھا مام کی جو چلا نکالا تھا اس نے دیونل اس جگہ کا نام ہے وہاں اس نے ایک باغ بنایا تھا اور چھ سال ریاض کرنے کے بیعت اس کو ملعب سند خلافت جو عطا کیا ہے اس نے محبوب العالم علی الرحمن نے اس کو سند خلافت ادا کیا ہے اس نے بہت میں اپنے اس پیر مرشد کے بارے میں ایک کشیدہ لکھا ہے اس کو اس کا اس کی بک کتاب کا نام کتاب کا نام ہے رسالت رسالت سلطانیہ اس نام سے اس نے کتاب لکھی ہے اور اس کے بارے میں بلب یہ جو سلطان ہمارے شیخ آمد چاگلی ہے اس نے یہاں پورے چھ سال وہاں جو ہے وہاں اس کو شیخ صاحب کی مشجد بولتے ہیں وہاں اس کی وہ جگہ وہاں مشہور ہے اور اس اس تعمیر کو بہت سارے لوگوں نے مدد کے ملوہ مہم روح ادا کیا ہے یہاں میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں میں اس کے سامنے یہ چوگل کی جامعہ مسجد ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں یہ سب سے یہاں مرکزی جامعہ مسجد ہے یہاں تقرار پورے گاؤں میں تقرار دس بیس مسجدیں ہیں مگر جو یہ مسجد ہے یہ مرکزی مسجد کا رول مرکزی مسجد یہاں ہے اور یہاں جو ہے یہ شیخ آمد چاولی نے اس کا ایک یہاں کرشما ایک ایک یہاں ایک کرشما ہے اس کا